عوض بللہ من شیطن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنس آج میں نائندھ کلاس کے کمیسٹر کے گیس پیپر آپ لوگ کو پروائیڈ کروں گا یہ پچھلی ویڈیو کا پارٹ ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے شورٹ کوسٹن بتا دیتی اس ویڈیو میں نے لونگ کوسٹن بتانے ٹھیک ہے تو چیپٹر وائز میں بتاتا ہوں لونگ کوسٹن اور ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ تیسرے چیپٹر سے اور آخری چیپٹر سے لونگ کوسٹن نہیں پوچھا جائے گا تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا تیسرے چیپٹر سے لونگ نہیں کرنا اور آخری سے بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو پہلے چیپٹر کے لونگ کوسٹن میں بولتا ہوں آپ لکھ لیں کمپاؤنڈر میکچر میں فرق بیان کریں پہلے لونگ کوسٹن ایمپیریکل فارمول اور مالیکولر فارمول میں فرق بیان کریں اس سے اگلا کوسٹن کی فارمولوں کو لکھنے کی طریقے بیان کریں ٹھیک ہے اس سے اگلا کوسٹن ایٹم اور آئین میں فرق کریں مالیکولر اور مالیکولر آئین میں فرق بیان کریں مالیکولر آئین اور مالیکول میں فرق بیان کریں آئین اور فریریڈیکل میں فرق بیان کریں مالیکولر کی اقسام پر نوٹ لکھیں مالیکولر کی اقسام پر نوٹ لکھیں کمیسٹ کی کوئی سی چار شاکوں پر نوٹ تیریڈ کریں تو یہ آٹھ لانگ کوشن بنتے ہیں اس سے یہ آپ نے ضرور تیار کرنے خاص طور پر جو ٹیبل کی شکل میں ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے کیونکہ پہلے چپٹر سے ٹیبل والا سوال ہی پوچھا جاتا ہے دوسرے چپٹر پہ جاتے ہیں دوسرے چپٹر کی امپورنٹن لانگ کوشن ہے کیتھوڑ ریز کی خصوصیات بیان کریں کیتھوڑ کو الیکٹرون بھی کہتے ہیں تو اگر وہ وہاں الیکٹرون پوچھ لی تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس بات سے کیتھوڑ کو ہی الیکٹرون کہتے ہیں کے بعد پروٹون یا کینالیز پروٹون کو کینالیز بھی کہتے ہیں تو یا وہ پروٹون دے گا کینالیز دے گا تو آپ نے پھر بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ دونوں سیم چیزیں ہیں اس کے بعد بہر کے ٹامک مادل کے نقاط بیان کریں ٹھیک ہے نقائس نہیں ہے نقاط ہے غلطی سے لکھا گیا اس کے بعد اہم کوچھنے بہر کے ٹامک مادل کے نقاط یا مفروضے بیان کریں اس کے بعد ریدر فورڈ اور نیل بہر کے اٹامک تھیوریز میں فرق بیان کریں ایمپورٹنٹ ہے آئیسوٹوپ کے استعمالات تحریر کریں جو کہ دوسرے کے اب تیسرے سے لونگ نہیں پوچھا جائے گا چوتھے پہ آ جاتے ہیں چوتھے کے ایمپورٹنٹ ہے آئینک بانڈ کی تعریف کریں مثالسز کی وضاحت کریں اس کے بعد دوسرا لونگ کچھنے کوولینڈ کم پانڈ کی تعریف اور اقسام پر نوٹ کوولینڈ بانڈ کی تعریف کریں اور اس کے اقسام پر نوٹ تحریر کریں اس کے بعد اگلا ہائیڈروجن بانڈنگ کی ہائیڈروجن بانڈنگ پر نوٹ تحریر کریں اس کے بعد چوتھا ہے آئینک کمپاؤنڈ کی اہم خصوصیات بیان کریں پانچوہ ہے میٹل کی اہم خصوصیات بیان کریں چوتھے چپٹر سے یہ پانچ سوال ہو گئے اب پانچوہ چپٹر پر آ جاتے ہیں پانچوہ چپٹر کا پہلے لونگ کچھن ہے بوائل کے قانون کی تعریف کریں اور وضاحت کریں دوسرا لونگ کچھن ہے اوائپوریشن کی تعریف کریں اس پر سنداز ہونے والے عوامل بیان کریں تیسرا لونگ کچھن ہے ویپر پریشر کی تعریف کریں اس پر سنداز ہونے والے عوامل بیان کریں چوتھا ہے بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کریں اور اس پر سنداز ہونے والے عوامل بیان کریں پانچوہ ہے امارفیسر کے سلائن ٹھوس میں فرق بیان کریں ٹھیک ہے چھٹا لونگ کوشن ہے الوٹرپی پر نوٹ تحریر کریں ٹھیک ہے یہ پانچویں چپٹر کے امپورٹنٹ ہو گئے چھے لونگ کوشن ٹھیک ہے اس کے بعد چھٹے چپٹر پر آ جاتے ہیں پرسنٹیج کی تعریف کریں اور سلوشن کے پرسنٹیج کمپوزیشن کی طریقوں کی وضاحت کریں پہلا لونگ کوشن دوسرا ہے سولویلٹی کی تعریف کریں اور اس پر سنداز ہونے والے عوامل بیان کریں تیسرا جو لونگ کوشن ہے وہ ٹمپریچر کا سولویلٹی پر اثر بیان کریں امپورٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے سلوشن اور کلائیڈ میں فرق بیان کریں تین پوچھے گا چار پوچھے گیا پانچ پوچھے گا جتنے پوچھے آپ لے کے دینا ٹھیک ہے یہ تھے چھٹے چپٹر کے اب سیونتھ چپٹر پر آ جاتے ہیں اس کا پہلا ہے اکسیڈیشن کی تعریف کریں اور اس کے تکویز و کوائید بیان کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہے پانی کی الیکٹولائسیز پر نور تحریر کریں اس کے بعد الیکٹولائٹک سیل اور گیلوانک سیل میں فرق بیان کریں امپورٹنٹ ہے اب جو نیکسٹ ہے سیونتھ چپٹر کا پگلیو سوڈیوم گلورائیڈ سے سوڈیوم میٹل کی تیاری پر نور تحریر کریں پانچ ماش لونگ کوشن ہے برائن سے سوڈیوم ہیڈوکسائیڈ کی تیاری پر نور تحریر کریں چھٹا ہے کروزن سے بچاؤ کے طریقوں کی وضاحت کریں ٹھیک ہے آٹھویں چپٹر سے لونگ نہیں پوچھا جاتا سات چپٹر جو ہیں یہاں تک آپ نے کرنا تیسرے چپٹر سے بھی آپ نے نہیں کرنا تو یہ جو لونگ کوشن میں نے بتایا آپ نے ضرور تیار کرنے انشاءاللہ یہی پیپر میں ہوں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اور آپ نے ایک اور بات امپورٹنٹ ہے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے محنت کریں اور والدین کی رسپیکٹ کریں ٹیچر کی رسپیکٹ کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ